بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا تو جے جے پی کے اس تھاپنا دیوس کو لے کر صوبے کے اپ مکہ مطری دشن چوہٹالہ لگاتار یہاں پر دورے کر رہی ہیں اسی کڑی میں پانی پت پہنچے پردیش کے اپ مکہ مطری دشن چوہٹالہ نے نو نومبر کو جھجر میں پارٹی کے اس تھاپنا دیوس کو لے کر کارے کرتاؤں کو نمنترن دیا اس دوران انہوں نے کہا کہ بھاری سنکھا میں سبھی جھجر پہنچے دشن چوہٹالہ نے کہا کہ رہ تک چودری دیوی لال کے کرم بھومی رہی ہے اس لیے جے جے پی پارٹی کا جنم دیوز جھجر میں منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مینی فیسٹوں میں انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کا چالیس پرتیشت کام وہ کر چکے ہیں باقی بھی جلد پورا ہو جائے گا دیکھتے کل ان کی آخری بیٹھک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ کل کچھ نتیجہ نکلے گا جو سب کے پکش میں کیس واپس دینے کے بھی اور سبکاروں کے بھی جہاں تک مقدموں کی بات ہے پوزیٹیولی ہم نے بھی وچار کیا ہے اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ نون لیتھل ایکٹیوٹیز میں کوئی انوالڈ تھا تو ضرور مل کر چچا کریں ان لوگوں کو اس میں راہت دیں اور اگر کسی کی کیجولٹی اریانہ پردیش کی ہوئی ہے تو ضرور اس پہ بھی وچار کریں گے کہ اس کو کیسے مدد اس پوری خبر پر آپ آرے ساتھ سیدھے ہمارے سمفت آتا دھارمویر سیرا جوڑ گئے ہیں ان سے زیادہ بات چویت کر لیتے ہیں دھارمویر جس طریقے سے جے جے پی کے ستھاپنا دیوس کو لے کر تیاریا بھی یہاں پر پوری ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خود یہاں پر صاف طور پر دیکھا جائے تو دشن چوٹالا لگاتار دورے کر رہے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جھجر میں پارٹی کے ستھاپنا دیوس کو لے کر خارج کرتاؤں کو انہوں نے نمنترن بھی دیا ہے اور تیاریا بھی ان کی شروع ہو گئی ہیں جی کل مکمل کی دشن چوٹالا پانی پتنے آئی تھے رہے کرتاؤں کو انہوں نے دعوت کیا تھا اور کہا تھا کہ پارٹی نے جو میں کی ٹیسٹوں میں جو واحدہ جنگا سے کیے تھے انہوں نے چالچ پاسی سے تو پورا کر لی ہے اور انہوں نے کہا کہ آنے والے جو تین سال بچے ہیں مہے جو انہوں نے جنگا سے واحدہ کیا تھا وہ پورا کر لیں گے اور انہوں نے جنگر میں نو دیسمبر گوہ ہونے والی ریلی کے لیے انہوں نے نوٹا بھی دیا اور کہا کہ جیسے 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 سنکھیا میں وہاں پہنچے اور پارٹی کی ستاپنا دیوست کو وہ کہہے کہ یہ سب سے بڑی جو ستاپنا دیوست پر ریلی ہوگی یہ ہے بہت بڑی ریلی ہوگی اور یہ جنتہ میں سرکار بھی برکتی جو سوچ ہے وہ پوزیٹیف جائے گی چلیے دھرمویر یہ تو کہہ دیا یہاں پر دشن چھٹالا نہیں کہ منیفیسٹوں میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کا چالیس پرتیشت کام وہ کر چکے ہیں اور آنے والے تین سال میں باقی کام ہو جائے گا اس وقت سب سے زیادہ جو گرمایا ہوا مددہ ہے وہ ہے کسانوں کا مددہ اس پر کچھ بولتے ہوئے نظر آئے وہ چلیے بہت بہت شکریہ دھرمویر ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے آپ کا تو جے جبی کے ستھاپنا دیوست کو لے کر صوبے کے اپ مکہ منتری دشن چھٹالا لگاتار دورے کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں پانی پت پہنچے پردیش کے اپ مکہ منتری دشن چھٹالا نے نو دسمبر کو جھجر میں پارٹی کے ستھاپنا دیوست کو لے کر کارکرتاؤں کو نمنترن دیا اور کہا کہ بھاری سنکھیا میں پہنچے وہی اب اگلی خبر کیا اور رکھ کرتے ہیں فتحہ بات پہنچے ٹی ایم سی نیتا یہاں پر اشوک طور نے کانگریس پر نشانہ سادھ آئے انہوں نے کہا کہ کانگریس ختم ہو سکتی ہے لیکن گٹ بازی نہیں کچھ نیتاؤں کی بی جے پی سے ساتھ گاٹ ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ کانگریس بھی بھائی چارہ نہیں ہے گٹ بازی ہے یہاں پر اور انشاثن کی کمی ہے وہی ٹی ایم سی نیتا شوک طور نے بھی بادت بیان بھی دیا انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں شانت ہوں لیکن سمیں آنے پر غلط لوگوں کی گردن بھی کٹ سکتا ہوں یہ اب تو بیچارے امیدوار کے اوپر نام ڈالیں گے وہی امیدوار بی جے پی میں پچپن ہزار ووٹ لیتا ہے اور کانگریس میں آ کر کے اس کے بیس ہزار ووٹ رہ جاتے ہیں جبکی ووٹ بڑے ٹوٹل نمبر او ووٹ بڑے تو وہ لوگ جو بی جے پی کے ساتھ ساٹھ گاٹ کر رہے ہیں جہاں نہ بھائی چارہ ہے نہ ایکتہ ہے گھٹ بازی انشاثن ہیتا ہے وہ ان کو تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک دن رات کو کیمپین کرتے وقت تو وہ مل گئے تھے اب میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو ساجیش ہے آپ کے خلاب بہت جبردست چل رہی ہے باجبہ کو جیتا آنے کی تو چلیے رک کرتے اگلی خواہ کا پردیش میں پردوشن سے راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے جس کو لے کر منوہر سرکار ایکشن موڈ میں ہے منوہر سرکار نے پردیش کے چار زلوں میں اسکول بند کرنے کے آدیش دے دیا ہے اس کے ساتھی چودہ زلوں میں نرمان کارو پر روک لگانے کا آدیش بھی دے دیا ہے تو پردوشن کو لے کر یہاں پر کسی بھی طریقے سے لوگوں کو راحت ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ سرکار اپنی اور سے یہاں پر لگاتار پریاز کر رہی ہے تاکہ پردوشن سے لوگوں کو راحت مل سکے اس پوری خبر سے ہمارے ساتھ یہاں پر سیدھے رنکو شرما سیدھے لائف جڑ گئے ہیں ان سے باتشویت کر لیتے ہیں رنکو کس طریقے کا نظارہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ لگاتار ہم پردوشن پر بات کرتے ہیں لگاتار یہاں پر بڑھتے جو پردوشن کا استر ہے اس پر بات ہوتی ہے لیکن پردوشن کا استر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر بات ہونے سے استر کم ہوتا تو ہم پورے دن بات کرتے لیکن استر وہی کا وہی ہے آج بھی پردوشن کی سمسیہ بنی ہوئی ہے جی دیکھیں بالکل بتا دیں جو پولوشن کا کہہ رہا ہے وہ رکنے کا نام لے رہا ہے ایسے میں جو پولوشن کا ایکوائی لیول ہے وہ آج بھی تیل سو اسٹی کے پار پہنچ چکا ہے ایسے میں جو گلی مولے میں لوگ چولا جلاتے ہیں یا کئی بٹی جلاتے ہیں ان سے بھی کافی پولوشن ہوتا ہے اور جو کنٹریکشن کا کام ابھی بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے ان سے بھی جو دھول مٹی یا ملبا اوپر سے پھیکتے ہیں ویسے ہی بہت کافی پولوشن فائدہ واد میں ہے ایسے میں نگر نکم دوارہ ابھی تک کوئی بھی کاریہ نہیں کیا گیا کہیں کی پیڑوں پر ابھی تک کوئی بھی چھڑکا کرنے کو نہیں ملا ہے فائدہ واد میں اگر پولوشن جو ہوتا ہے وہ کمپنیوں میں اگر چمنی چلتی ہے بولر چلتے ہیں اس سے بھی کافی دھولا نکلتا ہے لوگ روڑوں پر زبر یا کورا بھی جلا دیتے ہیں رنکو لیکن جس طریقے سے یہاں پر ہم دیکھے تصویریں واقعی حیران کرتی ہیں دیوالی کے بعد سے آج کا اگر ہم دن دیکھ لے تو پولوشن میں کوئی بھی کمی نظر نہیں آ رہی ہے ایکیو آئی لیول کی بات کر لے تو یہاں پر ساڑھے تین سو کے پار ہی پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو سمسیہ ہو رہی ہے بزرگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے حالانکہ سرکار کے اور سے یہ قدم ضرور اٹھائے گا کہ تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا لیکن اسکولے کے علاوہ جو لوگ دفتر جاتے ہیں جو لوگ آفس جاتے ہیں جن کو ضروری کام ہوتے ہیں صبح کے وقت ان کے لئے تو سمسیہ جس کی تص بنی ہوئی ہے بتا دے گھوڑ پر کافی جو پولوشن ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے ایسے میں لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے جو لوگ ہیں اب کئی نہ کئی آنکھوں پر چسمہ لگا کے چلنے لگیں کیونکہ جو بھوڑے بھوڑک لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور جو لوگ کمپنی جاتے ہیں وہ بھی اب آنکھوں پر چسمہ لگا کے کام کرتے ہیں کیونکہ جب کمپنی کے سامنے بھی لوگ پوڑے کے دھیر میں آگ لگاتے ہیں سرکار کی اور سے کیا حتیات قدم اس پر اٹھائے جا رہے ہیں کیا کچھ سرکار کی اور سے کیا جا رہا ہے اس پر کیونکہ پولوشن کا اس طرح تو ویسا ہی ہے تو سرکار کیا کر رہی ہے اس پر سرکار نے ابھی تک دھراتل پر ایسا کوئی کارے نہیں کیا ہے جس سے لوگوں کو کچھ سے کچھ سنتوشت ہو سکے یا لوگ کہیں کہ لوگوں کو اس سے ساودانی برتنی پڑے لوگ خود ہی اپنی ساودانی برتنے ہیں ایسے میں جو لوگ ہیں وہ گھر سے اب باہر نہ نکل سکتے ہیں یا کہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ اپنی خود ساودانی برتنے موہ پہ ماسک لگاتے ہیں آنکھوں میں چسمہ لگا کر گھر سے باہر نکلتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے جو کودہ اکھٹا کرتے ہیں اس کو ڈیسٹ وین میں ڈال کر پنیوں پھنک دیتے ہیں جو لوگ پہلے تھے وہ کودے کے دھیر میں خود ہی آگ لگا دیتے ہیں جو اپنا گھر کا کودہ نکلتے ہیں اور سائیڈ کونے پہ کر کے آگ لگا دیتے ہیں چلے رنگ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو لگاتار یہاں پر پالیوشن پر بھی باتچیت ہو رہی ہے لیکن باتچیت کرنے سے اس کا حل نہیں نکلتا ہے سرکار کو اس پر احتیاط قدم ضرور اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے نزات مل سکے اگلی خبر کیوں اور رکھ کر لیتے ہیں اومی کرون نے پوری دنیا کو چنتہ میں ڈال دیا ہے منوہر سرکار بھی اومی کرون کو لے کر یہاں پر چنتت نظر آ رہی ہے اسے لے کر قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں الڈ بھی ہو چکی ہے پردیش میں سکتی سے کورونا کے نیموں کا پالن کرنے کے آدیش بھی دے دیے گئے ہیں بدا دی کہ پردیش میں کورونا کے معاملے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں فرداباد زلے کی بات کرے تو فرداباد میں کورونا کے ساتھ نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اگلانہ میں تین بچے کورونا پوزیٹیو ملے ہیں جو سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں لیکن لگاتار اگر ہم بات کرے تو یہاں پر معاملے کورونا کے پڑھتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر اگر دیکھا جائے تو اب جنتہ کو اس پر سترک ہونی کی ضرورت ہے کیونکہ اب کورونا کا نیا ویرینٹ آپ کی اور چنتاؤں کو بڑھا سکتا ہے لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں ہریانہ میں اومکرون کو لے کر سرکشا یہاں پر الٹ کھو چکی ہے پردیش سرکار کورونا کے معاملے فرداباد زلے کی اگر ہم بات کر لے تو ساتھ نئے مریض پائے گئے ہیں ہکلانہ کی بات کرے تو سرکاری سکول میں پڑھنے والے تین بچے کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں جس کے بعد ہر طرف یہاں پر ایک بار پھر سے دہشت دیکھی جا رہے گیا لیکن آپ کو ضرورت ہے سترک ہونے کی لوگوں کو ضرورت ہے سترک ہونے کی کیونکہ ابھی آپ نے کورونا کا دنچ جھیلا ہے اب اومکرون آپ کے لئے ایک بڑی چنتہ بنی ہوئی ہے تمہارے ساتھ پریہ درشنی جی جڑ گئی ہیں ان سے باتشت کر لیتے ہیں پریہ درشنی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کو بہت بہت دھنیواز مجھے چینل پر بلانے کے لئے پریہ درشنی جی یہاں پر میرا آپ سے ایک پرشن ہے جس طریقے سے اومکرون کو لے کر اب چنتہ لگاتار یہاں پر سرکار کی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے سرکار کے ساتھ ساتھ یہاں پر سواستہ ویبھاگ کی بھی چنتہ ہے اور خاص طور پر جنتہ کے جنتہ ہے ابھی تک لوگوں نے یہاں پر کورونا کو جھیلا تھا کورونا کا دنچ جھیلا تھا لیکن اب اومکرون کو لوگ یہاں پر ہلکے میں بلکل نہ لیں اس پر آپ کیا کہیں گی کیونکہ اس کی وجہ سے آگے لوگوں کے لئے بڑی مصیبتیں یہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں دو دنچ ہم لوگوں نے جھیل رکھا ہے فارسٹ اور سیکنڈ ویبھ کا اور ابھی جب اومکرون آیا ہے اور جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے چینل پر ہماری بات ہو رہے گی کہ اومکرون آیا ہے اور اس پہ پی ایم صاحب نے بیٹھک بھولائی ہے لیکن یہ دیکھتے دیکھتے ساپ دنوں میں اومکرون کے مریض ہریانہ میں بھی ساتھ ملے ہیں باہر اتنے ملنے لگے ہیں کرناتکا میں دو مریض دو دن پہلے ملے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا جیسے کی جی نوم سیکوینسنگ کے تھروں جو پیسٹنگ کی جا رہی ہے تو پتہ لگ رہا ہے ان میں بھی اومکرون کا پہلے ڈیلٹا کا تھا بھی اومکرون سیل گیا ہے تو اگر ابھی بھی جیسے کی دیکھ پا رہے ہوں میں ابھی بھی پبلک میں ابھی ایرنیس نہیں ہے ماسک کے بینا لوگ چل رہے ہیں بس تو یہاں بھی آیا تھا کہ ہم لوگ ستھانیے جگہوں پہ ماسک لگانے کے بینا نہیں چلنے دیں گے سازدینک جگہوں پہ ماسک لگانا چاہیے پھر بھی پبلک میں وہ والا ایرنیس نہیں ہے اور ابھی بھی سب بہت ہلکے میں لے رہے ہیں پچھلی بار ہم لوگوں نے دیکھ رکھا ہے مادم جو سیکنڈ ویو تھی اگڑا بھی لے کے آئی تھی اور بلکل ہلنا مچ گیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہم اپائے کر پائے تھے اور پچھلی بار بھی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم تیار ہیں بلکل اور ہمارے پار سارا اکسزن بیٹ بھی اور ہماری پوری تیاری ہے فورس کورونا کے بعد لیکن سیکنڈ ویو میں جو بکسی دیس نہیں سمحال پائے دیا ہے کہ یہ بہت کنسرن کا وشہ ہے بلکل بلکل اور ایسے میں لوگوں کو سترک ہونے کی ممتہ جی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگر لوگ ہی سترک نہیں ہوں گے اگر آپ ہی جاگ رک نہیں ہوں گے تو مسیبتیں اپنے لیے یہاں پر کھڑی ہوں گی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریواروں کے لیے ارنے لوگوں کے لیے یہاں پر مسیبتیں کھڑی ہو جائیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو اسی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سموزاتہ منجیت سیدہ لائف جڑ گئے ہیں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں منجیت جس طریقے سے اومیکرون کو لے کر اب پوری طریقے سے لوگوں میں دہشت دیکھی جا رہے ہیں ابھی تک لوگوں نے کورونا کا دنچ جیلہ ارب اومیکرون کو لے کر لوگ یہاں پر پریشان ہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چنواتی سرکار کے لیے بھی ہے سواستے بھاگ کے لیے بھی ہے دیکھیں کیونکہ اومیکرون کو لے کر جہاں سواستے بھاگ کافی چلتی تھے اور وہیں پولیس بھاگ بھی کافی سترک ہو گیا ہے اور وہیں جو ماسک نہیں لگا رہے ہیں ان کو جاگ روک کر رہا ہے اور ان کو ماسک بھی اپنی طرف سے باٹ رہا ہے نہیں سواستے بھاگ کی طرف چنطہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جنوں نے آبی تک دوسری دو قریب سواستے بھاگ کی اگر مانے پریدہ بھاگ کے اندر تو قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے ابھی تک دوسری دو جنہیں لگوائی ہے وہیں ان کا کہنا ہے وہیں سواستے بھاگ کا کہنا ہے کہ جلدی سے جاہاں سا آپ ویرنیس وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باب جو کم سے ڈیڑھ لاکھ لوگ ہیں جو دوسری دو لگوانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں جبکہ اتنی اویرنیس کرنے کے باب جو اور لوگ ڈیڑ بھاڑ والی جگہوں میں بھی نہ ماسک کر لگا رہے ہیں نہ ان کو کرونا کا ڈر رہا ہے اب اومی کرون کو لے کر جہاں جہاں تھوڑی نظر آتی ہے لیکن اس کے باب جو لوگوں میں کوئی اویرنیس نہیں ہے کوئی ماسک نہیں لگا رہا ہے ڈیڑ بھاڑ والی جگہ میں آپ اکثر دیکھے جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں منزیت اگر دیکھا جائیں آپ پر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی جاگ رکھ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم بھی سڑکوں پر پہنچتے ہیں آپ بھی جاتے ہوں گے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر ماسک نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ تو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ اس وقت شادی بھا کا محول چل رہا ہے ایسے میں سوشل ڈسٹینسنگ تو کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے لگاتار پولیس پرشیسن بھی آپ کو جاگ رکھ کر رہا ہے سواسے ویبھاگ بھی کہہ رہا ہے خود سرکار بھی کہتی ہے خود پردھان مانتری نرین رمودی جب بھی من کی بات کرتے ہیں کہ آپ کرونا سے بچے رہیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالنگ کر لیکن لوگوں کے اندر ابھی بھی جاگ رکھتا نظر نہیں آ رہی ہے آج کچھر کیونکہ اتنی اویرنیس ہونے بھی ہم بھی اپیل کرتے رہے ہیں کہ ڈھیڑ بھاڑ والی جگہ پہ بھی لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں اور بلکل بھی اویرنیس اس بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ کرونا کا کرونا کی دو ویو ہم جیل چکے ہیں اب تیسری ویو کے لیے ہم آگے نہ پڑھیں اس کے لیے لوگوں کو جاغ ہونا پڑے گا اور لوگوں کو ماسک سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹیز کا پریوک کرنا پڑے گا کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جیادہ خطرناک ہے کہ لوگوں کو جیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے لیکن اس کے بابجور لوگوں میں کوئی کوئی اویرنس نہیں بلکل لوگوں کو جاگرک ہونا کی ضروری ہوگا کہ آپ ماسک ضرور کر لیتے ہیں منجید بہت شکریہ آپ کا جن جن گرو گرام میں ہندو سنگٹن لگاتار خلے میں نماز پڑھنے کا ویروت کر رہے ہیں سیکٹر سینتیس کی بات کر لیتے ہیں سیکٹر سینتیس میں نماز کے لیے چنہت اس پر پھر جیش رام کے نارے لگا دیے گئے سیکڑوں کی سنکھا میں اس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہندو سنگٹن کے نیتاؤں کا جماورہ پر نظر آیا پولیس نے کئی لوگوں کو حراست ملیا بتا دے کہ بیتے شکروعہ کو بھی جمعی کی نماز کے دوران تناف پر نستیتی ہو گئی کسی پوری خبر پر ہمارے ساتھ پروین شرما سیدھا لائف جڑ گئے ہیں پروین شرما سے زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں باتشیت کر لیتے ہیں پروین جس طرح سے گروگرام میں لگاتار تین سے چار مہینے بیٹ چکے ہیں پہلا اور دوسرا معاملہ نہیں ہے یہ لگاتار تین سے چار مہینوں سے ہم دیکھ کر بیٹ جانا کیا کسی بھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرکار کسی جگہ کو چند کرتی ہے تو یہاں پر نماز پڑھ ہندو سنگٹن پہنچے تو مسلم سنگٹن نے وہاں پر نماز نہ کرنے کا فیصلہ لیا تو اس طرح سے لگاتار استطیق بن رہی ہے بھی ہاروی میں کل جو سیکٹر سہنگٹن کے دونہ ماملہ ہوگا اس میں کچھ لوگ پولیس نے ہداست میں لیا ہندو سنگٹن کے سہنگٹن لگاتار مسلم سنگٹن کے لوگ پرشاشن سے مل رہے ہیں پرشاشن کی کوشش ہے کہ اس طرح سے بیچ کا راستہ نکال لیکن ابھی تک جتنی بھی میٹنگ ہوئی ہے پرشاشن اور ہندو سنگٹن اور مسلم سنگٹن اس کے علاوہ ان کا سامپ آرہو پر جو مسلم سنگٹن کا ہے اس کی جمین ہے وہ کئی نگی سرکار نہیں دے رہی ہے تاکہ اگر جمین ان کو مل جائے تو وہ 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 پر اپنی نماز ادا کر سکتے تو یہ گتی رود لگاتار بنا ہوا مسلم سنگٹن کی مانگ یا تو ان کو سکتی ہے یہاں پر بڑا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے بڑی کوئی لڑائی کوئی رنجش بھی ہو سکتی ہے اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ اس پر کوئی بھائی چارہ قائم ہے لیکن گروگرام جس نماز کو لے کر یہ ماملہ شروع ہو ہو ہے کبھی بھائی بھائی سکتی ہو سکتی ہے جیسے سی 37 میں آتے دکھائی بھی اس طرح نہیں ہے بھائی چاہتے بھائی 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 ہو سکتی ہے اگر جلدی لگام نہ لگائی پروین بہت شکریہ اور اس خبر پر بات شکریہ تو لگاتار یہاں پر جس طریقے سے اب اگلی خبر کی بات کر لیتے ہیں بھرتی فرزی وارے کو لے کر کانگریس نے ہریانہ سرکار کو گھیرنے کی یوش بنائی ہے اور پنچ کلا میں راڈی سبا سانسر دیپندر ہودا کی ادھی اکشتہ میں ہریانہ یوہ کانگریس نے ہریانہ لوگ سیوہ آئیوک کا گھیراف بھی کیا ہے اس کو لے کر انتر کلہ بھی دیکھنے کو ملا ہے بدا دی پردیش ادھی اکشتہ کماری شیلزہ نے سات دسمبر کو پردرشن کا یہاں پر رہوان کیا تھا لیکن اس کے باوجود یوہ کانگریس نے راجی سوہ سانسہ دی پیندر ہڈا کی ادھی اکشتہ میں تین دسمبر کو ہریانہ لوگ سیوہ آئیوک کی کاری گھیراف کیا تو ہریانہ ویدان سوہ میں سترہ دسمبر سے شروع ہو رہے شیط کالین ستر میں بھاگ لینے ویدھائی کو ادھکار یوں اور کرمشاریوں کے لئے کوویڈ ویکسینیشن آنیوارے کر دیا گیا ہے اس سمان میں ویدان سبھا ادھی اکشت گیان سن گپتا کے نردیش پر ویدان سبھا سچی والے کی اور سبھی ویدھائی کو اور سرکار کے سبھی ویبھاگ کو سوچت کیا رہا ہے نئے نئے دیش کے مطابق ستر میں حصہ لینے ویدھائی کو اور ادھکاری کو کم سے کم یا ویکسین کی ایک ڈوس لینی ہوگی جو ضروری ہے انیوار رہے جو کنہی بھی کارنوں سے سترہ جزم پر تک انجیکشن نہیں لگوا پائیں گی انہیں کوویڈ ٹیسٹ آر ٹی بی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ ساتھ لانے ہوگی تو ویدان سبہ سپیکر گیان چند گپتہ ہمارے ساتھ سیدھا فون لائن پر جڑ گئے ان سے بات شیط کر لیتے ہیں سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا ہر خبر ہریان پر بلکل سر جس طریقے سے یہاں پر شیط کالین سطر میں حصہ آتا ہوا نظر آ رہا ہم اس لیے ہمیں آج یہ پر گوشن لینے کی بہت آوصر پر ہم اس کو لائٹ لی نہ لیں بلکل اور ہم نے تو کہ یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ویسے تو پورے دیش میں بہت سارے سبھی تقریبا سبھی لوگوں نے لگوائی لیکن کچھ ایسی جانکاری بھی آئی ہے کہ کچھ ہمارے عذیقاری ترمچاری جو ہمارے ہیں انہوں نے ابھی تک فرس جو بھی نہیں لگوائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے اور اس جو نئے ویرینٹ کو روکنے کے لئے بھی اور کرونا کو روکنے کے لئے بہت اوشک ہے کہ ہم ابھی جو ایمیچے کی گائیڈ لائنز ہیں یا جو سرکار کی طرف سے ان کا پوری طرف سے پال کریں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی بار بھی یہ تیع کیا ہے کہ جو آنے والا شرد کالین سطر ہے جی وہ ان گائیڈ لائنز ماسک رہن کر کے آنا اور یہ ہاتھ دو کر کے اور یہ جو سوئی پرکار کی جو پرکوشن ہیں اور ہم نے جو بیدھان سوا کے اندر بیٹھنے کی بیوستہ کی ہوئی ہے اب کی بار بھی وہ ہی رہے گی جو پچھلے سطر کے اندر دی ارثات کے دو بچ دوری کے اوپر ہی ہمارے ویدھائی بیٹھ کر کے اسے سطر کے اندر بھاگ لے سکیں گے تو اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سبھی سے نویزن کیا کہ کم سے کم پہلی ڈول جو ہے وہ لگوا کر کہ آئیں تاکہ کسی پرکار کے سنکر منصر بچا جا بلکل بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جننے کے لئے تو ویدھان سبا سپیکر گینچن گپتہ ہمارے ساتھ جوڑے تھے جو خود یہاں پر جوانکاری دیتے ہوئے نظر آئے کہ پہلی ڈوز لگوانی آپ کے لئے بے حد ضروری ہے اور یہ انیوارے کر دی گئی ہے تمام ہم یہاں پر ادھکاریوں کے لئے تمام نیتہ تمام منطریوں کے لئے اسی کے ساتھ آج کے اخبار میں ہم نے تمام ان بڑی خبروں کے بارے میں چڑچا کی ہے جس کا سروکار آپ سے ہے اسی کے ساتھ آج کے اخبار میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار